بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ویورز آج اس ویڈیو میں ہم ایک اور خوبصورت سے ڈیزائن کی کٹنگ اور سیچنگ آپ کو دکھائیں گے اور یہ ڈیزائن آپ اپنے ٹراؤزر کے بارٹم پر سلیس پر اور کرتی کے دامن پر بنا سکتے ہیں ویورز تو چلیے ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں سب سے بہلے ویورز دیکھیں ہم نے اس طرح سے جس لیا ہے یہ دیبل فولڈ ہے اور اس طرح چڑھائی ہے ، ڈیبل فول بٹیگے ٹراؤزر چوڑھائی ویورز نمی اور خوش کے بارٹم پر میں طول پر ریسی ت moi اس طرح چ لیا ہے اس طرح پر میں دراکھل سکتے ہیں اٹھ ایک ٹراؤزر کا باتر ہے اس طرح vam اپنے چلCA – 10 paved اپنے پپر 온 اونیس انچ رسیت اور انکل تو حقن تر ہم نے پیپر میں لیا ہے اس طرح کا ت vir�� بت اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ برنے گھنٹی کا ایکن کو لازمی پرائش کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بل سکے ساتھ بھی میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی کیجئے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو لائنز درو کرنی ہے ساری ٹھیک ہے نا ہم ملکل سٹیٹ لائنز اور یہ ہمارا ایک اچھا سا جالی والا ڈیزائن بنے گا ٹھیک ہے ویورس اور جو ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسن آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر اورگنزا فیبری کو ریکس چاہتا ترور سے ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے آپ اورگنزا فیبری اس پیپر کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس پیپر کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے چاہتا ترور سے ہم نے اوپر کے جوائنٹ کر لیا اب دیکھیں اس کا کچھ لک اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے نا اب یہ ہمارا پاس یہ مروڈری تھریڈ ہے کارٹن کا تھریڈ ہے آپ اس کی جگہ اینکر تھریڈ بھی لے سکتے ہیں آپ کوئی سے بھی دھاکہ لے سکتے ہیں اس کی جگہ پر ٹھیک ہے نا اور ہم نے ڈبل کر کے ہم نے بابن کے اندر فیل کر رہا ہے اور اس کا پیج ہم نے ایسی جویل لوز کر دیا ہے اور اوپر بھی ہم نے سیم میچنگ گئی دھاکہ لینا ہے اور اس طرح سے دیکھیں ہم نے سینٹر کے جو تین لائنز ہیں ہم نے ان کو پہلے سٹیچ کرنا ہے ہم نے سینٹر کے سلائے تقریباً جو ہے نا کمپیٹ ہو گئی ہے تینوں لائن ہے ٹھیک ہے نا اب ہم نے اس کو اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے ہم نے سٹارٹنگ میں ہم نے ایک سے ڈیڑھیں چین ہم نے مارجن چھوڑ دینا یہ ہمارے سلائے کا مارجن ہے ٹھیک ہے اور پھر دیکھیں جو ہمارے پاس لائنز پہلے سے ڈراؤ ہوئی بھی تھی اس پیپر کے اوپر اسے کے اوپر رکھیں ہم نے اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کرنا ہے بہت ہی ایزی ڈیزائنی ویورز اسے بگنرز بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے سٹیچنگ کمپلیٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نا اب ہماری جو سٹارٹنگ کی جو یہ لائن ہم نے ڈراؤ کیتے ہیں ہم نے اس کو پر سلائے لگانی ہے دونوں طرف سے ہم نے پیپر ڈبل جو ارگندر فیبرک لیا ہے اسی لیے لیا ہے تاکہ یہ ڈیزائن تھوڑا سا مضبوط بلا سٹرانگلی بنے واش ہونے کے بعد میں اس میں کوئی خراب ہونے کا خطشہ نہ ہو اس لیے میں ڈبل پوڈ لیا ہے پیپر اور اس طرح سے دیکھیں ہماری سٹیچنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے یہ تین انچ کا کارڈن کا جو ٹراؤزر جو ہمارا فیبرک تھا اور سیم میچنگ کا ہم نے اس کا لیا ہے ٹھیک ہے نا اور ہم نے اس کو اس پیچ کے نیچے لگے اس کو اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے اور جو پیچ کے جو رائٹ سائیڈ ہے وہ ہمارے اوپر آنا چاہیے اور کارڈن کا فیبرک نیچے ہے ٹھیک ہے نا پٹی جو ہے ہماری کارڈن کی ہم نے اس کو پول کر دینا ہے اور یہ ہمارا ایک طرح کا بارڈر ہمارا تیار ہو گیا ہے اس بارڈر کی جو لیند ہے تیار ہو کے تین انچ آئے گی تو جب آپ اپنے ٹراؤزر کٹ کریں تو آپ اسی صاف سے کٹ کریں بارڈر کی لیند ہے وہ تین انچ بنے گی ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ ٹراؤزر ہے اس پر ہم نے اس طرح سے رونگ سائیڈ ہم نے اس پیچ کو رکھا ہے اور اس کو ہم نے فیبرک کو تھوڑ سا فول کر دینا ہے تاکہ جو ارگنزہ فیبرک کے دھاگے ہیں وہ نہ نکلیں بعد میں اور اس کو اس طرح سے ہم جوائنٹ کر دیں گے پھر بعد میں ہم اس کو پر ٹرص توfi Bachelor کریں گے کمیں بہت سی جو کوٹہ کر لیے اس طرح سے ہم نے دو ڈالی ہیں یا آپ کی چوائی سے آپ دو ڈالیں یا تین ڈالیں یا نہ بھی ڈالیں تو بھی کوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ جو ہے نا اوپشنال ہے اب دیکھیں ہم نے اس کے پر پیپر ریموو کرنا ہے پیپر بہت ہی ایزیلی ریموو ہو جائے گا پھر بھی اگر آپ کو اس میں دکت ہو رہی ہو تو آپ اس کو پہلے سپریے سے آپ اس کو گیلہ کر لیں سپریے سے گیلے کپڑے سے بھی آپ اس پیپر کے پر پھیریں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے پیپر ہو جائے گا پھر آپ اس کو ایزیلی ریموو کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اب دیکھیں ہم نے یہ لیس لیے اس کو ہم نے باٹم پر لگانا ہے اس کو اس طرح سے اس طرح سے ہم پہلے ایک سلائی لگائیں گے اس کو اٹیچ کریں گے پھر دوسری سلائی سے ہم اس کو اس طرح سے اس کو پورا مکمل طرح جوائن کر دیں گے اب دیکھیں اس طرح سے ہماری ڈیزائن بنا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے 60 وٹ کا کاویا اسی سلڈرنگ آئرنگی کہتے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنای ہے جو میرے چینل میں موجود ہے اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گے تو دیکھیں گا اس کے ویڈیو میں میں نے اس کا کاویا کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں جو یہ کاویا کیا سے بلیک ہو جاتا ہے اس کی سفائی کے بارے میں بھی انہیں بتایا ہے اگر آپ کو کٹ نہ کرنا ہو تو آپ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں سٹیچنگ میں کوئی رولز اور ریگولیشن نہیں ہوتا ہے آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے آپ اس کو کٹ نہیں بھی کریں گے تو بھی یہ اچھا لگے گا لیکن میں نے کیونکہ جالی والے ڈیزائن بنانا ہے تو اس لیم اس کو اس طرح سے کٹ کروں گے ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہوگی یہ کافیہ سے ابھی دیکھیں ہم نے فلورال لیس لیے اور ہم اس میں سے جو سارے یہ فلاور ہیں اس کو ہمارے رہ کر لیں گے اور پھر ہم اس کو اس طرح سے جوائنٹ کریں گے اور یہ ہمارا پاس ایک پرل سے ہم نے اس کو اس طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جو ہمارا جال ہے جالی ہے اس کے اندر سے ہم نے یہ کروس سٹیچ لینی ہے اس سے ہمارا فلاور بھی جوائنٹ ہو جائے گا اور یہ بیٹس بھی ہمارا اس میں لگ جائے گا ہم نے دو بار اس بیٹ کو کروس کیا ہے تاکہ یہ ہمارا بعد میں ہلے نہیں اور اچھے جوائنٹ ہو جائے اس کا لکھ اچھا سا آئے ویورز اگر آپ میرے چینل کا وزیٹ کریں گے تو آپ کو میرے چینل میں اور بھی اچھ اچھی ڈیزائن ملیں گے نیک ڈیزائن بھی ٹراؤزر اور سلسکے ڈیزائن بھی اور اس طرح سے دیکھیں ہمارا ہی ٹراؤزر کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور کتنا بیوٹیپولی اور ڈیٹ اینڈ کلین ڈیزائن ہمارا بنا ہے امید ہے ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو گیا اگر آپ کو میری ویڈیو ضرورت سے بھی پسند آئے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے کممنٹ کر کے بتائیں گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور دیکھیں اس بورڈر کی لیند تین ایش تھی ٹھیک ہے نا آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کا ٹائم نکالا اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے فی امان اللہ موسیقی